اقرأ و ربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا کیا بشار علیہ السلام حلاق ہو گیا کیا کہتے ہیں عربی اخبارات یہاں ہے تفصیلات بھٹکل اسلامیات کی امتحانات میں ایک لاکھ تئیس ہزار طلبہ کی شرکت ملک و بیرون ملک سے طلبہ شرکت کرتے ہیں بینگلور میں پولیس کانسٹیبل کی ماں کو کس گائن زخمی کیا پولیس کی تلاش جاری ہے نامعلوم بیک سوار نے دورکشاڈ رائیور پر جان لیوہ حملہ کر دیا یہ کھلا دوسرا زخمی نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاقی کی مرتبی خاتون کو فوری طور پر گفتار کیا جائے نوری مشن کا مطالبہ کیس درج دنیا تیسری جنگ کے دہانے پر ٹرمپ اور پوتین روکیں میکائل گرپاچوف کا بیان فکر و قبر ویڈیو نیوز کی نشروع شعات میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایڈوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل بھٹکل ٹرائیویل ہاؤس بھٹکل رپکو بھٹکل افریقہ سوپروالیو ڈبائی شٹاروے ٹریڈنگ ڈبائی خالد قمیس ابداللہ ٹریڈنگ ڈبائی ناظرین اب خبریں تفسیت سے لندن گشتہ روز سے لے کر ہفتے کی صبح تک انٹرنیٹ پر ایسے خبروں کی بھرمار ہو گئی جن میں بار بار دہرائی گئی ہے کہ شامی صدر بشارلہ صدر فالی جا کسی اور مرس یا پھر اپنے ایک محافظ کی گولی کا شکار ہو کر اسپیتال میں داخل ابھی تک آزاز ذرائع سے اس خبر کی تزدیک نہیں ہو سکی ہے تہم فیس بک پر شامی آئیوان صدر کی صفحہ پر ان خبروں کی تردید کی گئی ہے لبنانی جنرل سیکیورٹی کے سابی سربراہ میجر جنرل جمیر السید نے ان خبروں کو محض افواہ قرار دیا ہے اس حوالے سے اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ صدر بشارل کے دماغی سختے سے متاثر ہونے کے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے خلاف جنگ میں بے بس ہونے کے بعد اب مخالفین نے اپنے تمناوں کا خدرت کی جانب کر لیا ہے لبنان کے روزنامی المستقبل اور دیگر اخبارات نے بھی گشتہ ہفتے کے دوران بشارل پر دماغی فالج کے حملے کی خبر دی اخبار نے باوسو ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ بشارل اس وقت دمشق کے اشامی اسپتال میں سخت حفاظتی انتخامات کے بیچ زیر علاج ہے ادھر ایک ہفتہ روزہ فرانسیسی جریدے لے پوائنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ غالباً بشارل اسد کو وشتہ ہفتے کے روز اس کے ایک محافظ نے قتل کر دیا یہ محافظ زیرانی ہے اور اس کا نام مہدی علیہ کو بھی ہے سعودی روزنام اکاز نے جمعہ کے روز خصوصی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ بشارل دماغ میں رسولی کا شکار ہے جس کے اثرات اب شدت کے ساتھ سامنے آنا شروع ہو گئے ان اثرات پر پردار ڈالنے کے لئے وہ مختصر وقتوں کے ساتھ میڈیا میں نمودہ ہوتا ہے اس نے جمعہ رات کے روز ایرانی وزیر خارجہ کی مشیر حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی کچھ عرصے سے بشارل شامی کلینک میں ہفتہ وار بنیادوں پر طبی معاینہ اور جانچ کروا رہے ہیں ذرائع کے مطابق بشارل کی طبی معاملے کو شام میں موجود روسی ڈاکٹروں کے ایک ٹیم دیکھ رہی ہے ذرائع نے توقع ظاہر کی ہے کہ بشارل نے گوشتہ اکتبر میں اپنے ماسکوں کے دورے کے دوران بھی طبی معاینہ کر آیا تھا شامی حکومت کے نزدیک ہونے کے حوالے سے معروف لبنانی روزنا میں عددیار نے بھی اس عمر کی تصدیق کی کہ بشارل پر فالج کے حملے کے سبب اس کے ایک آنکھ اور جسم کا کچھ حصہ متاثر ہوا ہے تاہم ہفتے کے روز اشعاط میں اخبار نے اپنا موقع تبدیل کرتے ہوئے اس کو محضت تصور خرار دیا اس کے علاوہ جمعے کے روز لبنان بھر میں یہ خبر بھی پھیل لی رہی کہ بشارل بیروت میں امریکی اونیسٹی اسپتال میں زیر علاج ہے الاربیہ جمعے کی شب اسپتال سے رابطہ کیا تو دوسری جانب سے بشارل کی موجودگی کی تردید کی گئی ہفتے کی صبح دمیش کے اشامی کلینک سے بھی رابطہ کیا گیا تاہم دوسری جانب سے کال وصول نہیں کیا گیا شاوی اپوزیشن سے تعلق رکنے والی میسون بیرقدار نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گشتہ ہفتے آشامی اسپتال کال کر کے یہ کہا کہ وہ صدارتی مہن میں صدر بشارل کے دفتر کسے بات کر رہی ہیں میسون نے کال میں مطالبہ کیا کہ ہسپتال انتظامیاں بشارل کی موجودگی سے متعلق میڈیا کو کوئی خبر نہ دے تاہم اس پر دوسری جانب سے اسپتال میں بشارل کی موجودگی کی تردید نہیں کی گئی بلکہ جواب میں یہ کہا گیا کہ جیسا مطالبہ کیا گیا ہے وہی صحیح کیا جائے گا میسون کے مطابق اس طرح ان کے کال کرنے سے تصدیق ہوتی ہے کہ بشارل حقیقتاً دمشق کے آشامی اسپتال میں موجود ہے دمشق کے آشامی اسپتال کو شامی حکومت کا بلیک باکس قرار دیا جاتا ہے شامی ویب سیٹ اسوریا.net کے مطابق اسپتال کا ونگ نمبر 405 ہمیشہ سخت سٹی کے تحت ہوتا ہے یہ کسی اسپتال کی ونگ سے زیادہ فوجی بیرک نظر آتا ہے دس جون دوہزار کو شام کے سابق صدر حافظ رسد نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں اسی اسپتال میں پوری کی بھٹکل بھٹکل میں مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامی اکیڈمی کی زیر احتمام پورے ملک میں ہونے والے اسلامیات کے امتحانات میں ایک لاکھ تئیس ہزار ایک سو طلبہ نے الحمدللہ امسال شرکت کی یاد رہے کہ اس کی ابتداء مقامی طور پر سن دوہزار ایک اسی میں تین سو پچاس طلبہ سے ہوئی تھی آہستہ آہستہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور محض اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے جنوب میں انڈومان نکوبار سے مشٹق میں منیپور آسام تک پورے ملک میں پھیل گیا ان سولہ سالوں میں ان امتحانات میں حصہ لینے والے جملہ طلبہ کے تعداد باسی ہزار آٹھ لاکھ پچیس ہزار سے زائد ہوئی ہے امسال اسلامیات کے امتحانات پورے ملک کے پانسو سولہ سینٹرز میں بیک وقت تئیس رویہ و سانی چودہ سو اٹیس ہجری مطابق چوبیس جنوری دوہزار ستوہ سترہ اسوی منعقض ہوئے جس میں ایک لاکھ تئیس ہزار ایک سو طلبہ شریک ہوئے گوشتہ سال ان امتحانات میں ایک لاکھ دس ہزار طلبہ شریک تھے امسال محض اللہ کے فضل سے اس لئے میں تقریباً تیرہ ہزار سزائے طلبہ کا اضافہ ہوا بخول اکیڈمی کے بانی جنرل سیکریٹری مولنا محمد علیہ صاحب ندوی بھٹکلی ان انتحانات میں شریک ہونے والے طلبہ کی تعداد میں یہ حیرت انگیز ہی اضافہ ہے محض اللہ تعالی کے فضل اور قرآن و اسلامیات میں فطری کشش اور مسلم والدین کی دلچسپی و دینی حمیت کا نتیجہ ہے بینگلور آج کل بینگلور کے آڈوگڑی پولیس کو ایک ایسی کریمینل موسٹ وانٹیڈ گائی کی تلاش ہے جس نے حسور لشکر روڈ میں واقع پولیس کارٹرس میں گھس کر ایک پولیس کانسٹیبل کی ماں کو زخمی کر دیا تھا اطلاعات کے مطابق کچھ دن قبل بھاگیمہ نامی عورت جو آڈوگڑی پولیس کارٹرس میں مقیم ہے اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کی ماں ہے اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی کہ ایک گائے نے اس کو پیچھے سے دھکا دے دیا اور پھر عورت جب نیچے گر گئی تو مزید اس سے دھکا مپیل کیا وہ جب مدد کے لئے چیخنے چلانے لگی تو لوگ فوری جمع ہو گئے خاتون کو زخمی حالت میں ایسٹی جانس آسپیتال میں داخل کیا گیا کندے پر سخت چوٹے آنے اور ہٹیاٹ ٹپنے کی وجہ سے آپریشن بھی کیا جا رہا ہے آڈوگڑی پولیس نے آوارہ گائی کے خلاف قانون دفعہ 337 کے تحت کیس تو درش کر لیا ہے مگر پولیس ابھی شیبہ میں ہے کہ گائی کی شناخت کیسی کی جائے کیونکہ لال نگر لکسندرہ ونائے کا نگر جلا کنٹیشورہ نگر آئی اپا گارڈن وغیرہ میں بہت سارے گائیں آوارہ گردی کرتی پھرتی ہیں ٹپی یہاں تعلقے کے کراولی سرکل میں دندہارے قتل کے واردات پیش آئی ہے جس میں ایک رکشاڈ ریور کے حلاق ہونے اور دوسرے کی زخمی ہونے کی خبر محصول ہوئی ہے اطلاعات کے مطابقے واردات کل دو فہر میں دندہاری پیش آئے محلوک رکشاڈ ریور کی شناخت حانیف عمر 45 اور زخمی رکشاڈ ریور کی شناخت شبیر عمر 55 کے حصے سے کر لی گئی بتایا گیا ہے کہ جب حانیف کراولی سرکل سے نیٹوٹ کی جانب جا رہا تھا تو رکشا غلط مول پر تھا اس کو دیکھ کر ایک بائیک سوار نے ایک دراز جتایا ایک رکشاڈ ریور کو گھیرتے ہوئے دیکھ کر دوسرا رکشاڈ ریور حانیف بھی اس کا ساتھ دینے لگا بعد جب لفظی جھرپ میں بدل گئی اور جھگڑا بڑھنے لگا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ بائیک سوار چاہو نکال کر دونوں پر واکر کر دیا اور موقع والدہ سے فرار ہو گیا جبکہ محلوک شبیر کی گھر والوں کا انزام ہے کہ حملہ آور یک نہیں بلکہ مزید تین لوگ ان کے ساتھ تھے اربی پولیس معاملے کو درج کر کے مزید تحقیق کر رہی ہے مالے گا سوشل میڈیا کی ذریعے گستاق شائرہ آسو پریہار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں جو گستاقی وجہ سارت کی ہے اس پر سارے مسلمان بے قرار ہیں مسلمان جان تو دے سکتا ہے لیکن راب نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ادناسی بے عدبی و تحقین ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا ایسی مضموم حرکت کی مرتقب خاتون یوگا ماسٹر آسو پریہار کو فوری گریفتار کر کے عبرتناک سزا دینا چاہیے اس سلسلے میں نوری مشن کے ایک وفد نے سیٹی پولیس ٹیشن مالے گاہم کو ہنچ کر یا فائی آر درج کروائی ہے اس زمن میں آتھے قرحمن رزوی نے بتایا کہ ہم نے سخت دفعات کے تحت رپورٹ کا اندراج کرانے کی کوشش کی اس زمن میں قلم نمبر 291 کے تحت رپورٹ درج کی گئی ہے یوٹیوب کی گستاقی والی لنک بھی دی گئی ہے اور بلاک کا مطالبہ کیا گیا ہے اس موقع پر وفد میں غلام مصطفی رزوی محمد سعید وسیم احمد محمد شہباز اختر آمیر رزا فرید رزوی وغیرہ موجود تھے ماسکو سویت یونین کے سابق صدر مکائل گورپاچوف نے قبردار کیا ہے کہ دنیا تیسری جنگ کے دہانے پر ہے نیٹو اور روسی آفواج آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہیں ٹرمپ اور پوتین مل کر عالمی جنگ کو روکے غیر ملکی جریدے میں شاہ مضمون میں مکائل گورپاچوف نے لکھا کہ دنیا مسائل سے گری ہے لیکن اس میں اہم ترین مسئلہ سیاست میں عسکریت اور اسلحہ کی نئی دوڑ ہے صدر سویت یونین کا کہنا تھا کہ دنیا کو جنگ کے خوف سے نکال لاہم ہے اس کے بعد دیگر عالمی مسائل حل کرنا آسان ہو جائے گا انہوں نے لکھا کہ حکومتوں کا بجٹ عوام کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا لیکن فوجی اخراجات میں روز پروز اضافہ ہو رہا ہے خطرناک ہتھیاروں کی خریداری آسان ہو گئی ہے آج ایک آپ دوست کے حملے میں آدھا برعظم تباہ کیا جا سکتا ہے گورپاچوف نے کہا کہ یورپ میں مزید فوج، ٹینک اور جدید ہتھیار آ رہے ہیں نیٹو اور روز کی فوجی اتنے قریب ہیں جیسے پوائنٹ بلینک سے شوٹ کرنے کا ارادہ ہو عسکری صلاحیتوں میں اضافہ قائش مند تیار بیٹے ہیں اور اس صورتحال انتہائی خطرناک ہے میکائل گورپاچوف نے خبردار کیا کہ عالمی طاقتوں کی تعلقات بد سے بتر ہو رہے ہیں ایٹمی حملے کا خطرہ حقیقتی ہے اس سلسلے میں سیاسی ڈائلاغ کے ذریعے مشتری کا فیصلے کرنا ہوں گے ایٹمی ہتھیاروں میں کمی ہی نہیں میزائل ڈیفنس اور اسٹریٹیجک صلاحیتوں میں بھی کمی لانا ہوگی انہیں کہا کہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے سربراہ اجلاس بلا کر ایٹمی ہتھیاروں کی استعمال کے خطرے کو رکا جائے اس معاملے پر خرارداد کے لیے ٹرمپ اور پتن کو پہلا خدم اٹھانا چاہے ناظرین یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں مزید عالم خلیجی ملکے اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹ استقانے کی ذہمت فرمائے پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشروع شعات میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایڈیوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل بھٹکل ٹرائیویل ہاؤس بھٹکل رپکو بھٹکل افریقہ سوپر والیو ڈبائی سٹاروے ٹریڈنگ ڈبائی خالد قمیش عبداللہ ٹریڈنگ ڈبائی